مطرو آج کانگریس کے کچھ نیتاؤں کا بیان آیا ہے آج کے سمچار پتروں میں اور میڈیا چینلوں میں بھی یہ چلا ہے جس میں انہوں نے ہمارے پردیش ادھاک جی کے اوپر ویکتیگت آروپ لگائے ہیں جو ان کے پارٹی کی نیتکتہ کو دکھاتا ہے ان کی گرتیوی نیتک استیتی کو دکھاتا ہے کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے یہ آروپ لگایا کہ دوہزار سترہ میں ہمارے مانی پردیش ادھاک سانسا شریف دیپک پرکاس جی کو کانگریس جھارکن سٹیٹ کرکٹ اسوسییشن سے نکال دیا گیا اور اسی کی کھنس میں وہ جو جے پی ایسی کے ورطمان ادھاکش ہیں جو اس سمیہ کرکٹ اسوسییشن کے ادھاکش تھے شریعہ امیتاب چودری جی ان پر وہ آروپ لگا رہے ہیں اور ان کے کہنے کا تات پر یہ تھا کہ اگر ہم لوگوں نے بھرست اچار کے کچھ آروپ لگائیں اور جے پی ایسی کے بارے میں کچھ پرسنگی پرشن کھڑا کیے تو یہ صرف اس بات کا کھنس ہے کہ ہمارے مانی ادھاک جی کو دوہزار سترہ میں کرکٹ اسوسییشن سے جو ورطمان جے پی ایسی کے ادھاکش ہیں انہوں نے ہٹانے کا کارے کیا تھا دیکھیں سب سے پہلے یہ کتنی اوچھی مانسکتہ والی سوچ ہے ہمارے پردیش ادھاکش جو ایک راشتری پارٹی کے پردیش ادھاکش ہی نہیں مانین یہ سانسد بھی ہیں ان کو کرکٹ اسوسییشن کے ایک میمبر کے پت سے ہٹانے کی بات کو لے کر یہ پوری راجنیتی ہو رہی ہے یہ بلکل تثہین ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا پور جور کھنڈن کرتی ہے اور ہم تو جاننا چاہتے ہیں کانگریس سے کہ آج جو جے پی ایسی کو لے کر جتنے تمام ویواد کھڑے ہوئے ہیں اس کو لے کر کیا وہ جو لاکو چھاتر ہیں جو بھگت بھوگی ہیں جو سڑکوں پر ہیں جن کی سرکار نے بے رمی سے پٹائی کی کیا وہ ان کو لیائے دلانے کے لیے ہیں یا کس ایسے ویکتی کے ساتھ ہیں جو جے پی ایسی جیسی سمیدھانک سنسطہ پر بیٹھ کر ترہ ترہ کی چیزیں کر رہا ہے اور جو چھاتروں کے مرم کو نہیں سمجھ رہا ابھی جے پی ایسی کے ادھاکش کو مانین راجپال نے راجبہون طلب کیا تھا اور راجبہون کے دورہ طلب کی جانی کوئی گھٹنا چھوٹی گھٹنا نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے پت پر بیٹھے ویکتی استیفہ بھی دے دیتے ہیں لیکن جب وہ نکلے راجپال مہدیہ سے مل کر تو اس کے بعد جب ان سے پرشن پوچھا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے چہرے کی مسکرات سارے اتر دے رہی ہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی چھاتروں کی بیرمی سے پٹائی کی گئی جے پی ایسی نے کوئی سنتوش جنگ جواب نہیں دیا اور لاکھوں چھاتروں کے پرشنوں کے جواب دینے کے بجائے وہ وہ اپنے چہرے اور مسکرات سے اتر کو کھوجنے کی بات کہہ رہے ہیں دیکھیں ان پر ایک سو چیانبے کروڑ کے بھرسٹ اچار کے آروپ لگے تھے کرکٹ اسوسییشن کی بیڈلنگ کے سمیے میں اور اس سمیے کی بات کو لے کر ہمارے پردیش ادھیاکش بھی مکھر ہوئے تھے جس کے کارل وہ اس سمیے پاور میں تھے انہوں نے کرکٹ اسوسییشن کے ادھیاکش پت کے ناتے اپنے پاور کو یوز کرتے ہوئے ہمارے ادھیاکش دیپک پرکاش جی کو سنگٹھر میں جگہ نہیں دی تھی لیکن ہمارے پردیش ادھیاکش نے جو پرشن اٹھایا ہے وہ جھارکن کے لاکھوں چھاتروں کے بھوشے سے جڑا ہوا پرشن ہے وہ کسی وقتیقت کھننس کا نتیجہ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اگر کانگریس کو لگتا ہے کہ یہ پرشن اٹھانا گیر واضح تھا تو سن لو کانگریسیوں ایسے پرشن تو چھاتر حط میں ودیارتی حط میں جہاں کی جنتہ کے حط میں بھارتی جنتہ پارٹی اٹھاتی رہے گی اور آپ کے دورہ نکت کیے گئے لوگ اگر اتنے سمویدن ہی ان ہو گئے ہیں کہ چھاتروں کی پٹائی کے بعد ان کے چہرے پر مسکرہات آتی ہے اور اسی مسکرہات میں وہ راج خوجنے کو کہتے ہیں تو ایسے ادھیاکش آپ کو ہی مبارک ہو جتنی محنت ان لوگوں نے کل کے پریس کانفرنس میں ادھیاکش کو بچانے کے لیے کی تھی جی پی ایسی کے ادھیاکش کو کاش جی پی ایسی نے اتنی محنت اگزامینیشن کو فیر کنڈکٹ کرانے میں کی ہوتی دیکھیں جب چھاتروں نے جی پی ایسی سے کچھ پرشنوں کے جواب جاننے چاہیں تو جی پی ایسی نے جو جواب دیا وہ اپنے آپ میں کئی پرشنوں کو جن دیتا ہے جب ان سے کہا گیا کہ صاحب گنج اور لہردگا میں ایسی شکایتیں ملی ہیں کہ ایک ہی ہال میں شت پرتیشت چھاتر اترن ہو گئے تو ان کا جواب تھا کہ ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کیونکہ بہت بڑی سنخیہ میں چھاتر اس بار حصہ لے رہے تھے لیکن ہماری جی پی ایسی کو لے کر آپتی شروعات سے تھی جو چھٹی جی پی ایسی میں پدوں کی سنخیہ تھی ایک جی پی ایسی میں وہ ساتویں آٹویں نومیں دسویں یعنی چار جی پی ایسی میں جب ان پدوں کی سنخیہ کو آپ دیکھیں گے تو وہ ایک جی پی ایسی کی پدوں کی سنخیہ زیادہ تھی لیکن چار جی پی ایسی میں انہوں نے پدوں کی سنخیہ کم کر دی تھی تو یہ سرکار ایک طرف نیوکتیاں دینے کی بات کرتی ہے اور چار کمبائن ایگزامینیشن میں ایک جی پی ایسی کمبائن ایگزامینیشن کے پدوں کی سنخیہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو سنٹروں کا چین ہوا ویسے سنٹروں کا چین میٹرک ایگزامینیشن میں بھی نہیں ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کئی بار کہا ہے کہ ہم نے صاحب گنج لاتے ہار لہر دگا کے جن سنٹروں میں شت پتیشت ودیارتیوں کے پی ٹی میں اترن ہونے کی بات کہی تھی آپ اس کا جواب دیں لیکن جی پی ایسی سے کوئی جواب نہیں ملا ہم نے سی سی ٹی وی فوٹے جاری کرنے کی مانگ کی ہم تو کانگریس سے جانا چاہیں گے کانگریس کے پردیش شدیکش آدھرنی راجہ شتاکور جی سے جاننا چاہیں گے کہ کیوں جی پی ایسی آج سی سی ٹی وی فوٹیج ان ہالز کے جاری کرنے میں ہی چک رہی ہے ہم تو راجہ شتاکور جی سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کانگریس کے جن نیتاؤں کا بیان آیا کانگریس کیا اسی پہ آج بھی سٹینڈ کرتی ہے یعنی کانگریس صرف ایک ایسے وقتی پر جس پہ بہت پرشن اٹ چکے ہیں کہ آج اس کا ساتھ دے رہی ہے جو جی پی ایسی کے پت پر بیٹھا ہے کہ اسے لاکھوں شاتروں کی چنتہ ہے جو جی پی ایسی میں جی پی ایسی کی کمیوں کے قارن انتن رہے ہیں دیکھیں اور جی پی ایسی میں ایک بڑی گر بڑی کہاں تھی جس دن جی پی ایسی کی پرکشہ ہوتی ہے اسی دن کٹ آف مارکس جاری کیا جاتا ہے ابھی تک کہ آپ جی پی ایسی کے ایگزامینیشنز کی اگر آپ اتحاس کو دیکھیں گے تو یہ ہوتا آیا ہے اتنا لمبا سمیں کیوں لیا جی پی ایسی نے کٹ آف مارکس جاری کرنے کے لیے یعنی کی پوری کی پوری دال کالی تھی اور یہ بیک روم میں بیٹھ کر بڑے پیمانے پر کوئی کھیل ہو رہا تھا اگر یہ ٹرانسپیرنسی تھی صاحب تو او ایم آر شیٹ سے جواب دینا تھا اسی دن انہوں نے کٹ آف مارکس کیوں جاری نہیں کیا اور یہ بھی کیسا تھا جو ہم لوگوں نے پرشن اٹھایا تھا کہ بی سی کٹیگری میں کم نمبر لائے وے چھاتر اترین ہو جاتے ہیں اور اسی کٹیگری میں زیادہ نمبر لائے وے چھاتر پاس گوشت نہیں ہوتے ہیں اس کا بھی جی پی ایسی نے کوئی سنتوش پر جواب نہیں دیا اور جب ان سے قدچار کے وشے میں کہا گیا کہ ایک سینٹر میں ہنڈیڈ پرسن چھاتر پاس کر رہے ہیں ایسے تو دو سینٹر کا ادھارن دیا گیا ہے اور ہمیں ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسے بہت سارے سینٹرز ہیں جہاں ستر سے ساٹھ پرسن تک چھاتر پاس کی ہیں اس کی بھی سوچی ہم آپ کو جلدی دیں گے جب جی پی ایسی سے آپچاری کروپ سے یہ پوچھا گیا تو جی پی ایسی نے لکھت میں جواب دیا کہ اتنی بڑی پرکشاں میں ایسی چھوٹی چیزیں ہوتے رہتی ہیں تو جسے یہ چھوٹی کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے اور جی پی ایسی ادھیکش جہاں سے کیوں بھاگ رہے ہیں سرکار جہاں سے کیوں بھاگ رہی ہے راج سرکار اور جی پی ایسی ان ایگزامنیشن سینٹرز کے فٹی جاری کرنے میں کیوں پیچھے کتر آ رہی ہے اور الٹے وہ نیا گول پو سیٹ کرنے کے لیے ہمارے ادھیکش پر آکرن وہ انعیاز ایسے عروپ لگا رہے ہیں جس پر پرتکریہ دینا بھی اچت نہیں ہے ہم کانگریس سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے کچھ نیتاؤں کے دوارہ جو جاری بیان تھا جس کا میڈیا میں وائٹ سپریڈ کوریج ملا ہے کیا ان کا یہ عادی کاریک بیان ہے کیا کانگریس آج بھی مانتی ہے کہ جی پی ایسی میں کوئی گربلی نہیں ہوئی گربلی نہیں ہوئی تو سی سی ٹی پی فٹیج کیوں نہیں جاری کیا گیا اگر گربلی نہیں ہوئی تو جانچ ایجنسیت نے جو جانچ کی مانگ ہے وہ آج تک جانچ کی مانگ پوری کیوں نہیں ہوئی معاف کیجے گا اب کانگریس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ لاکھوں چھاتروں کے بھوش کے ساتھ کھڑی ہے ان کے ساتھ نیائے کرنے کو کھڑی ہے یا صرف ایک وقت کو سسٹم میں بچانے کے لیے وہ کھڑی ہے نانیوال Vivekanand Vidyamandir School ایک CVSC-affiliated English Medium Code School ہے ہم شکشہ کے ساتھ سانسکار دیتے ہیں فالوپ.in لیک شکر 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 شکر